نمسکار دوستوں، بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج کی جو گھٹنا ہم آپ سبھی کو بتانے والے ہیں دوستوں ایک دم موہوں میں تالہ لگا کر دیکھنا کیونکہ دوستوں یہ راج کی بات اگر آپ کہیں پر بھی موہوں سے کھول دیئے کسی کو بتا دیئے تو دوستوں آپ کو بہت ہی بڑی مصیبت کا خامیازہ بھگتنا پڑے گا آپ کے جیون کال میں جو چمتکار ہوا ہے وہاں آپ کو نہیں مل پائے گا جی ہاں دوستوں بھگوان نے کر دیا آپ کے اوپر بڑا چمتکار یہ دیوی دیوتا جب بھی جاتک کے جیون کال میں کچھ چمتکار کرتے ہیں تو دوستوں انہیں ضرور ہی راج کی بات ہوتی ہے آپ نے ایسا ضرور ہی کرم کا پھل کمائے ہوں گے اس دیوتا کو ضرور ہی خوش کیے ہیں جو کہ دوستوں اب آپ کی جیون میں یہ دیوتا بڑا چمتکار کریں گے اب آپ کی قسمت کا تالہ کھولنے والے ہیں اور دوستوں آنے والے چوبیس گھنٹے کے اندر میں آپ یہ جان جائیں گے کہ سچ میں ہمیں جو ملنا تھا وہ مل گیا اپنے دوستوں ورشوں سے یہ سوچتے آئے ہیں بھگوان سے ہم مانگتے آئے ہیں آپ بہت ہی پوجہ پاٹ کر لیے آپ بہت ہی رو لیے لیکن دوستوں اب آپ کو رونا دھونا نہیں ہے آپ کے جو بھی دشمن ہے آپ کو جتنا بھی تکلیف دی ہے جتنا بھی آپ کو کشت پہنچائی ہے ان کا بھی ایک ایک حساب ہوگا اب آپ کے آنسووں کا ایک ایک حساب ہونے کا سمائے آ گیا دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ بھرمان کی سبھی دیوی دیوتاؤں نے دے دیئے آپ کو بڑی خوشکبری اب یہ دیوتا آپ کے جیونکال میں وہاں چمتکار کریں گے آپ کے گھر پریوار میں وہاں خوشکبری دیں گے جو کی دوستوں آپ جب جانیں گے تو آپ کا ہوش اڑ جائے گا آپ کبھی سوچ نہیں ہے کہ ایسا چمتکار ہمیں سویم بھگوان کر دے گا اور یہ کلیوگ میں جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ دوستوں آپ کے جیونکال میں ایک ساتھ نوکری خوشکبری ملیں گے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سبھی خوشکبری کے بارے میں ابھی نہیں ملے لیکن دوستوں ایک ایک کر کے آپ کے جیونکال میں وہ خوشکبریاں آئیں گے آپ کے سبھی سپنے پورے ہوں گے آپ کے جیون میں دھن دولت روپیہ پیسہ بنگلہ گاڑی اب سب کچھ آپ کے نصیب میں ہوگا آپ دوستوں بہت ہی سرل انسان ہیں کسی کے دل کو ابھی تک نہیں دکھائی ہے کسی کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچا ہے اور آپ سب کا بھلائی چاہی ہیں بھلے ہی آپ اپنے ہی خود تکلیف میں رہتے ہیں لیکن دوستوں دوسروں کے لیے آپ کبھی غلط نہیں سوچتے ہیں یہی دیکھ کر دوستوں یا دیوی دیوتا آپ سے پرسند نہ ہوا ہے آپ کو وہ خوشکبری دینے والے ہیں آپ کے کرموں کا پھل دینے آئے ہیں لیکن دوستوں ہم آپ سب ہی کو جانکاری کے لیے بتا دیں کہ آنے والے ان دنوں میں آپ ایسا کوئی غلطی نہ کریں آپ اپنا کام سوچ سمجھ کر کریں اپنا قدم پھونک پھونک کر رکھیں جس سے کہ دوستوں آپ کا یہ جو سمع ہے جو یہ دیوی چمتکار کرنے والے ہیں دیوتا جو آپ کے جیون میں وردان دینے والے ہیں کہیں آپ کے جیون میں آتے ہی نہ چلی جائے جی ہاں دوستوں اس لیے ہم آپ سب ہی کو بتا دیں کہ آنے والے سمیے میں ایسا کوئی غلطی نہ کریں اور آپ بھگوان کے سنکیت کو سمجھ کر چلے آپ کو آنے والے جیون میں ایسا خوش خبری جیون میں دوبارہ پھر نہیں ملے گا دوستوں بھگوان بار بار ایسا پھل نہیں دیتا ہے بھگوان موقع ایک بار ہی دیتا ہے اور جو جاتک اسے موقع کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے سمجھ جاتا ہے دوستوں وہاں رنگ سے راجہ بن جاتا ہے اور وہاں گھڑی اب آپ کا ہے تو دوستوں ان بھگوان کا سنکیت کو سمجھے بھگوان کے چمتکار کو اب اپنے جیون کال میں لے لیں اور آگے بڑھ جائیں کیونکہ دوستوں آج جو جاتک ویڈیو کو نہیں دکھے گا نہیں سمجھے گا تو دوستوں وہاں جیون بھر پچتائے گا تو جتنا جلدی ہو سکے آج کی اس ویڈیو کو دیکھ لو اور ماتا رانی کے جو بھی سچے بھکت آج کی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستوں ویڈیو کو ایک پیارا سا لائک اوشے کر دینا ساتھی ساتھ کمنٹ باکس میں لکھ دیں جائے مام لکشمی جائے ماتا رانی جائے شنی دیو دوستوں آنے والے جیون کال میں یہ دیوی دیوتا آپ کو سب ہی کشت دور کر دیں گے اور آنے والے جیون میں بڑی بڑی خوش خبری دیتے جائیں گے جی ہاں دوستوں اب جو ہوگا وہ ساتھ جنموں تک یاد رکھو گے کیونکہ ستاروں نے دوستوں کو ایک ایسی چال چلنا شروع کر دیا ہے جو آپ کے لیے وردان ثابت ہوگی ہوگی پچھلے کئی سالوں سے آپ جس چیز کا انتظار کر رہے تھے وہ چیز اب آپ کے ہاتھوں میں ہوگی دوستوں آپ کی کنڈلی میں یہ نو بڑی گھٹنائیں لکھی ہیں جو آنے والے ان چوبیز گھنٹوں میں ہو کر رہے گی میرے پیارے دوستوں آپ سے ہاتھ جوڑ کر میں وینتی کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں ساری چھوڑ دیجئے اور کیول اپنا دھیان آج کے اس ویڈیو پر لگا دیجئے کیونکہ یہ پندرہ بیس منٹ کی ویڈیو آنے والے چوبیس گھنٹوں کو آپ کی زندگی کا سب سے شاندار یعنی کی آنے والا دن بنا دے گی پچھلے کئی دنوں سے اسے دوستوں آپ کو بار بار سنکیت مل رہے ہیں لیکن آپ دوستوں پہچان نہیں پا رہے تھے لیکن میں آپ کو بتا دوں گا دوں گا کہ یہ سنکیت دوستوں تو آپ کو سویم ماتا لکشمی دے رہی تھی اور یہ سنکیت آپ کی تجوریوں کو بھرنے والا ہے اب آپ کے گھر پر پر خود ماتا لکشمی چل کر آ رہی ہے اب آپ کی دھن سے جڑی ساری سمسیا دور ہونے والی ہے لیکن دوستوں تیاری کر لیجئے ماتا رانی کے سواگت کی کیونکہ اگر تھوڑی سی بھی گلتی کری تو ماتا لکشمی آپ کے گھر کے دوار سے ہی لوٹ کر چلی جائے گی تو لیکن دوستوں جانتے ہیں کہ کون سی نوگھٹنائیں آپ کے جیون میں ہونے والی ہیں ساتھی پریم سمبند کیسے رہیں گے آرثک ستھی کیسی رہے گی ویڈیو میں ایک کے بعد ایک ساری جانکاری دیں گے اور دوستوں آپ کو میں بتا دوں کہ چھوٹی سے چھوٹی جانکاری آپ کو جاننا بہت زیادہ ضروری ہے اگر آپ نے تھوڑی سی جانکاری بھی نہیں جانی یا نہیں دیکھی تھی تو دوستوں تو آپ کو بڑی مصیبتوں کو جھیل نہ پڑ سکتا ہے اس لیے بینا دیر کرتے ہوئے ہوئے ویڈیو کو بھی کبھی بھی لائک کر دیے اتنی ضروری اور مہتوپون ویڈیو میں آپ کے لیے روزانہ لاتا رہتا ہوں تو دوستوں ویڈیو کو ضرور لائک کریں لیکن دوستوں آج کے ویڈیو سب سے زیادہ مہتوپون ویڈیو ہے اس لیے آپ ویڈیو کو لائک ضرور سے ضرور کر دیجئے اور شنی دیو کو جو بھی پرسند کرنا چاہتا ہے جو بھی شنی دیو کی کرپا پانا چاہے گا نیچے کمنٹ باکس میں شنی دیو ضرور لکھ دیجئے ان 24 گھنٹوں میں ملے گی تو ابھی کے ابھی لکھ دینا جائے شنی دیو دیو دوستوں اب آنے والے ان 24 گھنٹوں میں جو ہوگا اسے دیکھ آپ کا گھر گھر اور پریوار دونوں خوشی سے ناج پڑے گا یہاں تک کی آپ کے آس پڑوس کے لوگ بھی دوستوں آپ سے جل جل کر راک ہو جائیں گے لیکن دوستوں آپ کو بس کیول ایک ساوڑھانی رکھنی ہے اور یہ ساوڑھانی ہے کہ آپ کو جو میں گپت راج بتانے والا ہوں اسے گپت رکھنا ہے اسے نہ ہی کسی کو بتانا ہے اور نہ ہی کسی سے دوستی سانجھا کرنا ہے اگر دوستوں آپ چاہتے ہو کہ آپ کا گھر سنسار ہمیشہ سکھی سکھی رہے رہے آپ کے گھر پریوار میں کوئی دکھت نہ ہو تو دوستوں کو خوشیوں کی باتوں کو ہمیشہ پرائیویٹ میں یعنی گپت رکھیے گا آپ کی کیول ایک ہی غلط عادت ہے کہ آپ کے جیون میں تھوڑا سا کچھ اچھا ہونے لگتا ہے تو دوستوں آپ اس کا ڈھنڈورہ پہلے ہی جمانے میں پیٹ دیتے ہو اور پھر دوستوں وہ اچھا کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے لوگوں کی بری نظر لگنا شروع ہو جاتی ہے لیکن دوستوں جو آپ کے دشمن ہیں ان کے جو پاپ ہے دوستوں وہ بہت زیادہ خراب ہو چکے ہیں ان کے پاپوں کا کونہ بھی بھر چکا ہے دوستوں آپ کو سب سے زیادہ خطرہ دوستوں کو آپ کے اپنوں سے ہی بنتا ہے اور دوستوں کہتے ہوئے دکھ ہو رہا ہے لیکن آپ کے اپنے ہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہیں آپ کو سب سے زیادہ ان سے ہی بچ کر رہنے کی ضرورت ہے تو دوستوں تو ان پر ہمیشہ اپنی نگاہیں بنا کر رکھیے گا دوستوں کو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو ویکتی آپ کے سامنے دوسروں کی برائی کرتا ہے اس سے آپ یہ امید مت رکھیں کہ وہ دوسروں کے سامنے آپ کی تاریف کرے گا ریکہ بلکل نہیں رہی جو ویکتی آپ کے سامنے لوگوں کی برائی کرتا ہے وہ لوگوں کے سامنے آپ کی برائی بھی کرے گا ہی بھائی یہ نشچت ہے تھے اس لیے ایسے ویکتیوں پر کبھی بھی بھروسہ نہ رکھیں اور نہ ہی ایسے ویکتیوں سے دوستی رکھے رکھے اور کبھی ایسے لوگوں سے رشتہ رکھا ہے تو دوستوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ سبھی سے ایک مہترپورن بات کرنا چاہتے ہیں کہ ہم آپ سبھی کے لیے اچھے سے جانکاری کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں بہت چھانبین کرنے کی بات آپ سبھی کے لیے ہم بہت اچھے اچھے جانکاریاں لے کر آتے ہیں جو کہ آپ سبھی کے جیون کے لیے بہت ہی ضروری ہوتا ہے اور دوستوں ان سبھی کے لیے ہم آپ سے کچھ نہیں چاہتے ہیں بس ہم اتنا چاہتے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے چینل سے جڑ جائیں جن میں آپ کو ایک روپیہ بھی نہیں لگے گا بس اتنا ہمارا آپ سبھی سے ہاتھ جوڑ کر پرارتھنا ہے نیویدن ہے تو ہمارا بھاونا کو ضرور سمجھئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ایسا کر کے آپ ہمارا اور بھی منوبل بڑھانے کا کاریہ کریں گے جی ہاں دوستوں آج کے دن آپ کی زندگی میں بہت بڑا بدلاو ہونے والا ہے جو آپ نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا تھا اب وہاں زندگی اب آپ حقیقت میں جینے والے ہو بھگوان والوں دوستوں جب بھی دیتے ہیں چپ پر فار کر دیتے ہیں اور بھگوان نے آپ کو پہلے دکھ دیا تھا تھا وہاں بھی چپ پر فار بی ایچ کے دیا تھا تھا دوستوں دوستوں کیونکہ دکھ بھی آپ نے بہت جھیل آنولا بہت پریشانیاں اپنی زندگی میں آپ نے دیکھی ہے دوستوں دکھوں کے دنوں کو خوب جھیل آئے لالا آپ نے ایک روپے کے لیے آپ طرح سے ہو دوستوں کو دو وقت کی روٹی کے لیے بھی آپ دوستوں کئی دنوں تک پڑھتے ہو اپنے بچوں بچے کی فرمائش تک پوری نہیں کر پاتے تھے لیکن دکھ کے دن بہت ہو گئے ہیں اب دوستوں کو سمیں آیا ہے یا ہے بہت ہی شاندار نہ اب سمیں آیا ہے یا ہے آپ کی ہر اچھا پوری کرنے کا نیکہ دوستوں کو اور ساکشات آپ کی کنڈلی بھی یہی سنکیت دے رہی ہے دوستوں تو تینوں لوگوں سے بھی یہی سندیشہ ملا ہے نہ کہ اب آپ کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں کہ اب دوستوں چت بھی آپ کی ہوگی اور پٹ بھی آپ کی ہوگی ہوگی دوستوں فل گارنٹی کے ساتھ لکھ کر دیتا ہوں آپ لوگوں کو اگلے چوبیس گھنٹوں کے بعد آپ کی جو زندگی ہے وہ زندگی راجاؤں جیسی ہوگی آپ دنیا میں راج کرنے والے ہو جی ہاں دوستوں ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ اب آپ کے جیون میں سواستے بزنس ویعاپار میں بھی بڑی بڑی خوش خبری ملیں گے گھر کا محال بھی سکھ نامہ ویتیت ہوگا آپ کا من جو چاہے گا وہ پورا ہوگا اب آپ کا سبھی روٹھے ہوئے کام چھٹکی میں بنیں گے آپ کی جو بھی دکھدر چنتائیں ہیں وہ سماپت ہوگی آپ کی جو سپنے ہیں وہ پورا ہوں گے ساتھ ہی دوستوں ودیارتھیوں کو کسی پرتیوگتہ میں آدھی میں کی گئی محنت کے اچھت پرنیام ملیں گے کیونکہ محنت کے پرنیام ملنے کا یہ سمیں اب آ چکا ہے لیکن آپ کو دھیان رکھنا ہی کہ دوسروں پر زیادہ بھروسہ کرنے کے بجائے اپنے نرنے کو ہی پراتھمکتہ سرو پر ہی رکھیں تو بہتر رہے گا اور اچھا رہے گا ساتھ ہی کوئی بھی نیا کاریہ کرنے سے پہلے اس کے ہر پہلووں پر اچھی طرح وچار کر لے پھر چاہے وہ پہلو نکاراتمک ہو یا سچ سکاراتمک آپ کو ایک چیز کا جیون میں وشیش دھیان رکھنا ہے نہ کی نکاراتمک پرورتی کے لوگوں سے دوری بنا کر رکھنا ہے کیونکہ یدھی آپ نکاراتمک پرورتی کے لوگوں سے دوری بنا کر رکھیں گے تب ہی جیون میں کچھ سکاراتمک سوچ پائیں گے اور ویوسائق گتیویدھیوں میں کسی بھی پرکار کا نیویش آپ کو اس وقت نہیں کرنا ہے یدھی آپ کرنا چاہا بھی رہے رہے ہیں تو بہت سوچ وچار کر کے کریں کریں کیونکہ اس سمیں نقصان دائک ستھیتیاں بنی ہوئی ہیں اور ساجہ داری سمبندھت کاری لاب دائک کھیتی میں رہیں گے مطروں اپنے کاریوں کو نیت سمیں پر کرنے کا لیا گیا سنکلپ پورا کرنے میں آپ سکشم ہوں گے دوستوں کو جس کی وجہ سے آپ کے چاہنے والے اور آپ کے بڑے بھائی آپ سے خوش ہوں گے کسی سمبند ہی اتوہ مطر کے ساتھ جو غلط فہمیاں چل رہی تھیں وہاں غلط فہمیاں آپ کے دوارہ دور ہوگی تدھا سمبند پناہ مدھر ہو جائیں گے واپس سے آپ ایک دوسرے سے گھل مل جائیں گے مطروں کسی منورنجن ستھل پر جانے کا پروگرام بنا سکتا ہے اور دکھاوے کے چکر میں آپ ادھک خرچہ کر سکتے ہیں دھیان رکھئے گا کہ دکھاوے کی زندگی سے ہی آج کے لوگ برباد ہو رہے ہیں مطروں آپ دکھاوے کے چکر میں کرز بھی لے سکتے ہیں تو ایسا آپ کو نہیں کرنا ہے میں سوچ وچار میں بھی سمیہ لگانے سے اپلپ دھیاں آپ کے ہاتھ سے نکل سکتی ہیں تو زیادہ سوچ وچار بھی نہیں کرنا ہے اس وقت کافی دھرم سنکٹ آپ کے سامنے پیدا ہونا اپنے سامرتھے کے انسار ہی کسی کا سہیوگ کرنے کا وعدہ کریں کریں آپ کو اپنی کشمتہ سے زیادہ یدھی سہیوگ کرنے کا وعدہ کیا تو آپ کی چھوی خراب ہو سکتی ہے دوستوں ویوسائی کارے پرنالی بہت بہتر ہوگی اتنی بہتر تو پہلے آپ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی جتنی بہتر اس وقت بن رہی ہے نئی یوجناؤں پر بھی کارے شروع ہوگا حالانکہ فلحال آئے کی ستھتی ابھی یتھاوت ہی رہے گی جیسا چل رہا ہے ویسا ہی چلنے دے دیں اور نوکری پیشہ لوگوں کے ستھان پریورتن کے یوگ بن رہے ہیں گھر میں شانتی پونھ ماہول رہے گا مطروں کسی وپریت لنگی ویکتی کے پرتی آپ کا آکرشن بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے وپریت لنگی ویکتیوں کے پرتی آپ کو پوری طرح سے ساوڑھان رہنا ہے ان سے مطروں آپ کو دوریاں بنا کر رکھنی ہے ساتھی آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں کہ پریم سمبندھوں میں یہ سمیہ پرینیت ہونے کا ہے آپ کے پریم سمبندھوں میں بہت ہی بڑھیا دوستوں یہ سمیہ اس وقت اچھا دکھائی دے رہا ہے ساتھی آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں کہ سواستے کے پرتی سجگ رہیں اور پیٹ سے سمبندھت کوئی بیماری آپ کو ستا سکتی ہے کہ اپنے کھان پان پر وشیش دھیان دینے کی سلاح آپ کو دی جاتی ہے پیسوں سے سمبندھت ٹارگٹ پورا ہونے میں وقت لگ سکتا ہے تو صحیح ہم بنا کر رکھیں دوستوں کام یوجنا کے انسار کرنا مشکل لگے گا لیکن یدی آپ ڈسپلن پر دھیان دیں تو انیک باتوں میں بدلاؤ ہو سکتا ہے گائے گا جیون بدلنے والی مہتوپون گھٹنائیں ہیں آنے والے سمیہ میں گھٹ سکتی ہے ہو سکتی ہے اپنے کام کے لیے فوکس بنائے رکھیں اور جن باتوں کی وجہ سے کام میں رادہ آ رہی ہے انہیں دور کریں کریں دوستوں پارٹنر کے ساتھ بات کرتے سمیہ ہمیں ان کے پکش کو ٹھیک سے سمجھنے کی کوشش کریں کریں ساتھ ہی آپ سبھی کو بتا دیتے ہیں کہ پربھاوشالی اور انبھاوی لوگوں سے ملنے کا افسر پر آپ کے لیے لاپ دائک رہے گا سنتان کو کیریئر سے سمبندھت کسی سمسیہ کو لے کر دوستوں سے اچت سلاحلہ اور مدد ملے گی چھاتروں اور یواؤں کو گلت سنگتی اور عادتوں سے دور رہنا ہوگا نہیں تو آپ کا کریئر پر بھاویت ہو سکتا ہے کبھی کبھی اتی دھک کام کا بوجھ چڑچڑاپن کا کارن بن سکتا ہے تھوڑا سبر رکھے رکھے کاروبار میں بدلاو کے لیے بنی یوجناوں پر پورا دھیان دیں اور دوستوں ہمارے گرو جی کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جھوٹ ہی پرشنسہ کے موہ جال میں پھنس کر خود کو برباد کر لیتے ہیں پر آلوچنا سن کر کر خود کو سنبھالنا بھول جاتے ہیں دوستوں جیون میں ہمیشہ دھیان رکھیے گا کہ کبھی بھی اگر آپ پرشنسہ کے موہ جال میں پھنسیں گے تو سفل نہیں ہو پائیں گے اور یدی کوئی ویکتی آپ کی آلوچنا کر رہا ہے اور اس آلوچنا کو اپنے جیون میں اتار کر کر مطروں کیوں آپ بہت سفل ہوں گے اس لیے کبھی بھی کسی بھی ویکتی کی آلوچنا سے دور مت بھاگنا اور کبھی بھی جھوٹ ہی پرشنسہ کے موہ میں مت پھسنا دوستوں آج ہی ایسے اپنے جیون میں ضرور عمل کیجئے گا تو آئیے مطروں اب بات کرتے ہیں آنے والے چوبیس گھنٹوں کے مہتوپورن سمیے انترال کی دوستوں اپنی اچھاؤں کی پورتی کے لیے ویکتیگت سمبندھوں کا استعمال کرنا نہ آپ کے جیون ساتھی کو ناراض کر سکتا ہے آپ کو صرف اپنی اچھا کی پورتی نہیں کرنی ہے نہیں ہے آپ کو اپنے ساتھ اپنے جیون ساتھی کا اور آس پاس کے لوگوں کا دھیان بھی رکھنا ہے بتا دیتے ہیں کہ اگر صرف اپنے ہی اوپر دھیان دیں گے تو انہے لوگوں کی ناراضگی آپ کو جھیل نہیں پڑ سکتی ہے اور لمبے سمیں تک نظر رکھتے ہوئے نویش کرنے کی یوجنا آپ بنا سکتے ہیں کیونکہ یدی چھوٹے سمیں کے لیے آپ نویش کریں گے تو اتنا لاب نہیں ملے گا جتنا لاب آپ لمبے سمیں کے نویش میں ملے گا شام کے وقت اچانک ملی کوئی اچھی خبر پورے پریوار کی اس کی خوشی اور اتصاہ کی وجہ ثابت ہوگی متروں بہت بڑیہ خبر دوستوں ہمارے گرو جی کہتے ہیں کہ تلنا کے کھیل میں نہ تم جاؤ یوں کہ اس کھیل کا کہیں کوئی انت نہیں ہے جہاں تلنا کی شروعات ہوتی ہے وہیں سے آنند اور اپنا پن ختم ہوتا ہے اسی لیے دوستوں جیون میں چاہے کیسی بھی پرستیتی ہو جائے گا لیکن نہ تو آپ اپنی تلنا لوگوں سے کریے گا اور نہ ہی اپنے سے چھوٹے لوگوں کی تلنا اپنوں سے کریے گا نہیں تو اپنا پن پیار اور سنے سب کچھ تہس نہس ہو جائے گا تو دوستوں گرو جی کا یہ گیان آج ہی سے اپنے جیون میں ضرور عمل کیجئے گا تو دوستوں اب دھیان سے سنیے گا ہم آپ سب ہی کو بتانے والے ہیں آپ کے جیون کے بارے میں پاریوارک سواستے بزنس کے بارے میں کہ کیا کیا اب آپ کو اس میں سدھار ملنے والا ہے دوستوں یہ سمیج جو ہے تھوڑا سا ویوستہ بھرا رہے گا کیونکہ کاریا کشیتر میں آپ کو کچھ اتیدھک ذمہ داریاں سوپی جا سکتی ہے جن کے کارن آپ پریشان رہیں گے اور مطروں کرو جو ذمہ داریاں آپ کو سوپی جا رہی ہیں یہ ذمہ داریاں کوئی چھوٹی موٹی ذمہ داریاں نہیں ہیں سنتان کو یدی آپ کسی کاریا کو سوپیں گے گے تو وہ اسے پورا کر کے ہی دیں گے اور جس سے آپ کا من بھی پرسند نہ رہے گا یدی آپ کا کسی سمپتی کا ویواد لمبے سمیے سے چل رہا تھا تو وہ بھی سمیے رہتے سماپت ہو سکتا ہے کا ہے اور آپ کو اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ اپنے بھائیوں سے پرس پر پریم ملے گا جس کے کارن ہرن آپ کا پریم اور گہرا ہوگا اور اپنے کسی مطر کے لیے یہ کچھ روپیوں کا انتظام کرنا پڑے گی لیا جا سکتا ہے یدی آپ کسی پریجن کے گھر میل ملاپ کرنے جائیں جائیں تو انہیں آپ کو تالمیل کر بولنا بہتر رہے گا اس سمیے گرہ ستتی آپ کی ویوسائی گتیویدھیوں کے لیے انکول ہے کریئر میں نئی امید کامیاب رہے گی کہیں نبیش کرنا چاہتے ہیں تو سمیے انکول ہے ساجہ داری میں بھی فائدے کی ستتیاں بنی رہیں گی نوکری پیشا ویکتی اپنے سہیوگیوں کے ساتھ سمبندھوں میں کھٹاس نہ آنے دے کچھ وشیش کارے سمبندھی بنائی ہوئی یوجنائیں آج کریانویت ہونے کی اچت سمبھاونا ہے پراپٹی یا کوئی بھیکل خریدنے کا من ہے تو اس یوجنہ پر کام کرنے کے لیے اچھا سمیے ہے آپ کا کرم اور پرشارت آپ کی ہر کام میں سفلتا اور اپلبدھی دے گا اس سمیے گرہ ستھیتی آپ کے پکش میں بنی ہوئی ہے ویسے بھی سنتولت اور ویوستت رہنا آپ کا سوبھاو میں شامل ہو رہا ہے آپ کی اتم کارے پرنالی سے لاب کے بھی نئے مارگ پرشست ہوں گے کسی نزدیکی رشتیدار کے یہاں دھارمک آیوجن میں بھی جانے کا آج آپ کا ادھکتر سمیے باہر کی گتی ویدھیوں میں ویتید ہوگا کوئی یاترہ کا بھی پروگرام بن سکتا ہے آپ پوری اورجہ کے ساتھ اپنے کاریوں کو سمپن کریں گے اور سفل بھی ہوں گے بچے بھی اپنی پڑھائی کے پوری طرح ایک آگر چت رہیں ویدیش سمبند کوئی بھی رکا ہوا کام بن نے کی اوچ سمبھاو نہ ہے کسی مہترپون ویکتی کے ساتھ ملاقات بھی لاب دائیک رہے گی ساتھ ہی آپ کے ویکتیت میں بھی سکار آتمک پریورتن آئے گا یو آؤں کو بھوش سمبند کی گئی کسی پریا میں اوچت سفلتا ملے گی اس سمائے گرہ گوچر آپ کی آرث ستھتی کو مضبوط کر رہا ہے پیمنٹ وغیرہ کلیکٹ کرنے کا انکول سمائے ہے کمیشن تتھا بیمہ سمبند ویو سائے میں لاب دائیک ستھتی بن رہی ہے ویو سائے کار نرو پورے ہوتے جائیں گے آپ کے دوارہ کوئی لیا گیا نرن سکار آتم رہے گا کوئی اتتم ڈیل بھی ہونے کی سمبھاونا ہے یو آؤں کو روزگار کے اوچت افسر سلب ہوں گے ویدیش سمبند ہی نوکری یا بزنس میں فائدے مند ستھتی بنی ہوئی ہے وہیں دوستوں آپ کی سہت کے حساب سے دیکھیں تو یہ سمائے ہے تھوڑا سا نرم تو تھوڑا سا گرم رہے گا کیونکہ آپ کو کوئی پیٹ سے سمبند دککتیں ہو سکتی ہیں اور یدی آپ نے کسی کے بہکاوے میں آ کر کوئی نرنے لیا گیا تو بعد میں وہ آپ کے لیے آپ کے کاریوں کو سفل بنانے والا ہوگا ہوگا آنے والے چوبیس گھنٹے جی کم میں آپ ہاتھ ڈالیں گے آپ کا وح کاری بینہ کسی رکاوٹ کے بینہ کسی دککت کے پورا ہو جائے گا اسی کارن لوگ آپ سے جلنے لگیں گے کہانی نہ کہانی سے وہ آپ کو ہی کم کو بگڑنے کی بھی کوشش کریں گے لیکن مات رانی کا ساتھ آپ کے پاس ہے وہ پر کو تھوڑا سا نیانترن رکھنا ہوگا اسی کے ساتھ اپہار اور مان سممان آپ کو ملنے والا ہے اور دوستوں سہکرمیوں کے بیچ آپ کے لوگ پریتا بڑھانے والی ہے لے اتنا آپ دھیان رکھئے گا ویو سائے روپ سے چیز کافی سوچارو رہے گی پرکتی کی سمبھاونا بہت زیادہ بن رہی ہے ویڈیو کے انت میں اپائے ہم بتائیں گے وہدھیان سے آپ کو سننے ہے پریوار والوں کے ساتھ سوہارد پورن اور پریم پورن ویوہار بنانا ہے کئی بار ہمیں کسی کی سوچ پسند نہیں آئی ہے آئی ہے کئی بار ہمیں کسی شبد پسند نہیں آتے بولنا پسند نہیں آتا تو وہاں پر ایک دم سے گصہ نہیں آنا ہے آپ کو چیزوں کو سنبھال نا ہے پریوار کو ایک ساتھ ایک بنا کر کے چلنا ہے آنے والے اگلے چوبیس گھنٹا میں رشتوں میں نوینت آنے والی ہے اس دن ویابار میں جبردست بڑھوتری دیکھنے کو ملے گی اور آنکھوں کی جو سمسیہ کافی سمیہ سے آپ کو پریشان کر رہی تھی کہ اس کا بھی نوارن ہونے والا ہے تو دوستوں اب آپ کو کیا اُپائے کرنے والے ہیں وے سب ہم آپ سب ہی کو بتانے والے ہیں دوستوں کچھ سمویدن شیل ستھی بھی بن سکتی ہے جیسے کہ کوئی ویکتی آپ کے مان سممان کو ٹھےز پہنچ دیں یا پھر آپ ہی کوئی پوری محفل کے بیچ میں عزت خراب کر دے یا اس لیے تھوڑا سچیت رہنا ہے اپنے بھاوناوں کو کھل کر کے ویکت کرنے کا سمائے ہے اور اپنے چھپی ہوئی پرتبہ کو سب کے سامنے لانے کا سمائے ہے آپ جو گمسوم رہتے ہیں چپ چاپ رہتے ہیں محفل میں شرما جاتے ہیں یہ چیز آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہی ہے آپ کو دھیان کندرت کرنا سیکھ نہ ہو گا اگر آپ پڑھائی کرنے بیٹھ نہیں تو آپ پڑھائی چھوڑ کر چلے جاتے ہیں کوئی پکچر چل رہی ہوتی تو آپ اسے دیکھنے لگتا ہے تو دھیان آپ کا ایک جگہ کندرت ہونا شروع ہو گیا گیا تو سمجھ لیجیے گا آپ کی پریقشہ کے پرنیام سدھار گئے اور بڑی سے بڑی کمپٹیشن اگزام بھی آپ آسانی سے نکال لیں گے بس اپنے دھیان کو کندرت کرنا سیکھ کھئے اور اس کے لیے سب سے بڑھی اوپائے ہیں ادھیاتم سے جوڑنا اپنا روزانہ مندر جائیے ایک لوٹا جل شیو لنگ پر چڑھائیں وہ بیٹھ کر مہام رتی منطر کا ایک 108 بار جاب کریے یہ دھیرے دھیرے آپ کا دھیان کندرت ہونے لگے گا اب کچھ سابدھانیاں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں دیکھ یہ کہ سابدھانیاں آپ کے بہت کام آئے گی یہ سابدھانیاں آپ کی زندگی پوری طرح سے چھم گائے 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 کو سب سے پہلے جو سابدھانی ہے اگر ماتا کی کرپا جیون پر پت جائے گا تو سماج میں آپ ایک الگ پہچان بنانے میں کامیاب رہتے ہیں تو ایسے میں آپ کو کوشش پوری کرنی ہے کہ آپ کب گھر کے نہ رہے اور بھیج چل اپنا بہت سارے لوگ وہی کرتے ہیں جو دنیا کر رہی ہے لیکن اتحاس انہیں نے رچا ہے جنہوں نے اپنا کچھ الگ کم کیا ہے کچھ ہٹکے کیا ہے یا کچھ اپنے ماں کا کیا ہے اتنا دھیان رکھیں پاریوارک جیون میں جیون ساتھی تتھا بھائی بہنوں کے ساتھ تھوڑے بہت منموٹاو ہو سکتے ہیں پھالتو کے مول میں آپ کی ارجا زیادہ خرچ ہونے والی ہے اس لیے وہیں کم کریں جو آپ کو لاب دیں وہیں کم کریں جو آپ کو انبھو دے زندگی میں ہر چیز پرفیکٹ ہو نہ کٹھن ہے چاہے وہ آپ کے پریم سمبند ہی کیوں نہ ہو آپ پریمی کو چاہتے ہیں کہ بس ذرا بھی کمیان نہ رکھیں اپنے اندر تو ایسا نہیں ہو سکتا انسان چاہے کتنا بھی گورا کیوں نہ ہو جائے اس کی پرچھائی ہمیشہ کالی رہتی ہے اس لیے دوستو آپ ان کی کمیوں کو چھوڑ کر 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 کے ان کے اچھائیوں کو دیکھئے کیا ان کے اندر اچھا ہے اور اسے آدھار پر اپنے جج کریں اس کے اندر ہوتی ہے پرکرتی کسی ایک سروش ریشت نہیں ہونے دیتی ہے مور کو روپ دیا تو اس کا کنٹ چھین لیا گیا اور کو یل کو کنٹ دیا گیا تو اس کا روپ چھین لیا گیا بس بس یہی ادھارن آپ کے لئے کافی ہے کہ ساری دنیا دوستوں سے چلنے والی والی سنگھ حسن پر بیٹھنے کی تیاری کر لو کر لو آپ کو زندگی میں بہت کچھ ملنے والا ہے لیکن آپ کے اندر اس کا ابھیمان نہیں آنا چاہیے بہت سارے لوگ گیان بتاتے نہیں ہیں گیان بانٹنے سے بڑھتا ہے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں دوستوں جیون میں جو ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے اپنے کم کرتے ہیں ہمیں خود کے نرنے لیکن کسی ویکتی کی نظر آپ کے اوپر بنی ہوئی ہے کوشش کریں کہ آپ چاروں اور بڑی نگاہیں بنائے رکھیں کہ کوئی آپ کے کام کے ساتھ چھیڑ کھانی تو نہیں کر رہا رہا گھر کب واتاورن کافی شانتی دائک ہے آپ کو بھی پوری طرح سے ویوہار صحیح بنا کر رکھ نا ہے اسی کے ساتھ ایک دوسرے کی بھاوناوں کو سمجھ نا ہے دوستو اب آپ کی جانکاری کے لیے بتا دیں کہ جو یہ دیوی آپ کے جیون میں شمدکار کرنے والے ہیں دوستو آنے والی تین دنوں کے اندر میں آپ کو ایسی سنکیت بتائیں جو دوستو آپ کو بھگوان کی دیئے ہوئے سنکٹ کو سمجھ نا ہے اور آپ کو اپنے جیون میں ڈالنا ہو سکتا ہے کہ دوستو آج سے ہی یہ دیوی کا سنکیت ملنا شروع ہوگا یا پھر سپنوں میں یا پھر دوستو کسی اس سارے کے روپ میں آپ کو پتا چلیں گے ہم آپ سبھی کو بتا دیں کہ دوستو اگر بھگوان کچھ دیتا ہے تو دوستو پہلے سنکیت دیتا ہے اور جب جاتک اسے سنکٹ کو سمجھتا ہے اسے بیچ کوئی غلطی نہیں کرتی ہے تو دوستو ساکشات ہی دیوی دیوی دیو اسے تورنت وہ کرموں کا ہیں ایسے شب سندیش آئیں گے جسے آپ کا گھر پریوار خوشی سے ناچ اٹھے گا آپ کے جلنے والے دشمن جل کر بس ہو جائے گا کیونکہ کلیوگ میں ایسا چمتکار ہو جانا دوستو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے جی ہاں دوستو تو دوستو امید ہے کہ آپ ان ساری بات کو سمجھ کر آگے بڑھیں گے اور بھگوان کے دیئے ہوئے ان سنکیت کو سمجھ کر اپنے جیون کو بدلیں گے تو دوستو ماتا رانی کی جو بھی سچے بھکت ہیں دوستو کمنٹ میں لکھ دیں جائے مات رانی جائے مام لکشمی اسی کے ساتھ ملتے ہیں اگلے جیانوردھک ویڈیو میں تب تک کے لئے دھنیواد جائے مات آدی